اشرہ و بشرہ میں سے دوسرے بزرگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے تھے اور آٹھویں پشت پر ان کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے یعنی نبی علیہ السلام سے ان کی رشتگاری بھی نکل آتی ہے زمانہ جاہلیت میں عمر لانو قریش کے ایمبیسیڈر کہیں جاتے تھے جب کسی قبیلے سے بات کرنی ہوتی کوئی پیغام دینا ہوتا تو اس کے لئے نمائندے کے طور پر حضرت عمر لانو کو بھیجا جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے قبائل میں جا کے قریش کی نمائندگی کرتے تھے اس کی دو وجوہات تھی ایک تو ان کا قدقات بہت اچھا تھا پرسنیلیٹی باروگ تھی خوبصورت تھی اور دوسری بات پڑے لکھے تھے بات کرنے کا ملکہ تھا تو قریش فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں سے ایک ایسا آدمی بات کے لئے گیا ہے کہ جو دیکھنے میں بھی ایک بہت اچھا انسان گھر جب اسلام لے کر آئے تو عزت عمرلانو کا شمار علماء صحابہ میں سے ہوا بہت سارے واقعی صحابہ ان کے اقتدا کیا کرتے تھے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک انسار کے باغ میں گئے اور ان کے ساتھ ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ وہ خدمت کے لئے ساتھ تھے تو نبی علیہ السلام کی طبیعت بہت خوش تھی اور آپ گرمی سے ریلیکس ہونا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے کی ملیر پر اس طرح بیٹھے کہ آپ نے اپنی ٹانگیں مبارک کیوں تھی وہ کوئے کے اندر لٹکا نہیں کوئے کے اندر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھیں تو گرمی کے موسم میں تھوڑا تھندک محسوس ہوتی ہے تو اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھندک حاصل کرنا چاہتے تھے اس لئے اس طرح کوئے کے اندر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو خوش خبری ملی تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ باگ کا دروازہ بند کر دو کوئی آنے والا آئے تو پہلے مجھ سے پوچھو پھر دروازہ کھولو چنانچہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھوڑے دیس کے بعد دروازہ کھٹکٹایا گیا ابو موسیٰ شریف لانہ نے پوچھا کون جواب آیا ابو بکر تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق آئے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا باگ کا دروازہ بھی کھول دو اور ان کو جنت میں جانے کی بشارت بھی دے دو پھر تھوڑے دے کے بعد دروازہ کھٹکٹایا گیا پوچھا کون عمر نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر یہی فرمایا باگ کا دروازہ بھی کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشرا مبشرا میں سے ہیں اسی دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائی نیم جنت کی بشارت عطا فرما لی تھی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان پیز ترجمان سے کسی کو دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے ایک مطلبہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جنت کا ایک محل ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور وہ ایک دریاء کے کنارے پر بنا ہوا ہے یعنی جیسے دنیا میں انسان بیچ کے اوپر گھر بناتے ہیں نا بلکل سائل سمندر کے اوپر تو اس مکان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے بیچ کے اوپر مکان ہے تو عمر لانو کا مکان دیکھا جو بلکل دریاء کے کنارے پر تھا بلکہ مکان کی کچھ سیڑیاں پانی کے اندر تک گئی ہوئی تھی تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں بیٹھی بھدو کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے ان کا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب حضرت عمر لانو کو سنایا کہ عمر میں نے جنت میں تمہارے محل کو بھی دیکھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں محل میں داخل ہو کے اندر کی عمارت کو بھی دیکھوں مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی اور میں بحل کے اندر داخل نہیں ہوا تو عمر لانو رونے لگ گئے اے اللہ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شاتے تھے تو آپ محل کو درور دیکھ لیتے ہیں میرے لئے سعادت ہو جاتی ایک دفعہ نبی علیہ السلام اہد پہاڑ کے اوپر تھے کہ پہاڑ میں ہلکا سبزلدلہ محسوس ہوا تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا اہد تو کیوں ہلتا ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید موجود ہیں اور پہاڑ کے اوپر ایک نبی علیہ السلام تھے جو نبی تھے ایک ابو کا صدیق لانو تھے جو صدیق تھے اور ایک حضرت علی لانو اور حضرت عثمان لانو دو صحابہ تھے اور یہ دونوں شہید تھے تو گویا ان کو زندگی میں نبی علیہ السلام کی زبان سے شہید ہونے کی بشارت تصیب ہو گئی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں سے ہمیں کچھ محدث ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے محدث ایک ہوتا ہے محدث محدث کہتے ہیں جس بندے کو الہام ہو اور وہ الہام کے ذریعے سے باتیں کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا محدث وہ عمر عبر خطاب ہے اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتے ہیں اور وہ الہام کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں حضرت عمرانوں کی یہ کتنی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی تعریف فرمائی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کے اندر وہ صفات تھی کہ ان کو نبوت کا درجہ نصیب ہوتا لیکن اب چونکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہاں پر طلباء ایک سوال پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبو کا صدیق کا نام کیوں نہیں لیا حضرت مولانا یعقوب ننوٹر احمدلہ سے طلباء نے پوچھا حضرت نبی علیہ السلام نے جو فرمایا لَوْ قَانَ بَعْدِ نَبِيًّا لَقَانَ عُمَرْ تو ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا تو مولانا یعقوب ننوٹر احمدلہ نے جواب دیا کہ دیکھو ابو بکر صدیق لانو کو نبی علیہ السلام کے ساتھ مئیتِ قُبْرَا حاصل تھی وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے جڑے ہوئے تھے اور یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعد ہی تو بعد میں اگر دیکھیں تو وہ تو عمر ہی بچتے ہیں اس کی نبی علیہ السلام نے عمر لانو کا نام لے دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے الحق و ینتلق والا لسانِ عمر عمر کی زبان کے اوپر حق بولتا ہے سچ ہوتا ہے عمر کی زبان کے اوپر ایک مردوہ کفار نے قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزی کی نبی علیہ السلام اس بات پر بہت غمزدہ تھے نبی علیہ السلام کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چچا بھی تھے لیکن چونکہ عیج گروہ پیک تھا تو نبی علیہ السلام کے دوست بھی تھے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا دو طرح کا تعلق تھا رشتے میں چچا لگتے تھے مگر آپس میں دوست تھے ایک دوستی بہت زیادہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکار کھیلنے کے لئے گئے ہوئے تھے جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو بہت ایضاق پہنچائی بہت ستایا ہے تو حمدر لانوں کو بہت اس پر جو ہے غصہ آیا وہ اپنی تلوار لے کر چلے اور ابو جہل کو تلاش کیا ابو جہل ایک جگہ پر کفار کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اور تلوار الٹی کر کے اس کے سر کے اوپر ماری ایک ہوتا ہے نا تلوار کا تیز ایج ہے وہ تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے ایک اس کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے وہ انسان کو قتل تو نہیں کرتی لیکن اس تو زخی کر دیتی ہے فرزت حمدر لانوں نے سارے مجمع کے سامنے تلوار الٹی کر کے ابو جہل کے سر کے اوپر ماری جس سے اس کا خون نکل آیا مگر ابو جہل کہنے لگا کہ حمدر سے بدلہ مت لینا اگر ایسا کرو گے تو بنو حاشم سے تمہیں لڑنا پڑے گا اور یہ لڑائی مہنگی پڑ جائے گی تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا حضرت حمدر لانوں اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں جا کر اپنے بھتیجے کو خوشخبری سنا دوں نبی علیہ السلام دار ارکم میں تھے تو حضرت حمدر لانوں بھی آگئے خوش ہو کر سامنے بیٹھے اب اپنی طرف سے تو حمدر لانوں ایک بڑا کام کر کے آئے تھے کہ انہوں نے آپ کو ستایا اور میں اس کا بدلہ لے لیا انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے پڑا چلا کہ آپ کے ساتھ بتمیزی ہوئی ہے تو میں نے آپ کا بدلہ اس سے لے لیا وہ زخمی ہو گیا اس کا خون نکل آیا یہ سن کر نبی علیہ السلام خاموش رہے تو حمدر لانوں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کو میری بات سن کے خوش ہی نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میری بات سن کے خوش ہی نہیں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمائے نہیں مجھے کوئی خوش ہی نہیں خوش ہی تو مجھے تب ہوگی جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا تو حضرت حمدر لانوں نے اس وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے تو یہ ان تالیف میں مسلمان تھے اب حمدر لانوں کا اسلام قبول کرنا ایک بڑی بات تھی معاشرے میں ان کا وقار تھا ان کی عزت تھی ان کا احترام تھا اور کفار کی نظر میں ایک ایسے اہم آدمی کا مسلمان ہو جانا مسلمانوں کی بڑی تقویت تھی اب یہ واقعہ سارا پورے مکہ مکرمہ کے اندر گردش کر رہا تھا کہ جی حمدر نے یہ کیا اور ابو جہل کو مارا اور یہ ہوا اور وہ ہوا یہ بات جب اندلانوں کو پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روز روز کا کیا قصہ ہے چلو میں افتا ہوں اور میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر ہی کو قتل کر دیتا ہوں نہ رہے بانس نہ وجہ بنسری نہ وہ بطو خیلاب باتیں کر سکیں گے اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں چنانچہ وہ اپنی تلوار اپنی کمان اور اپنا نیزہ تیور چیزیں لے کر نکلے کہ پتہ نہیں لڑائی کا انداز کیا ہوگا میں تینے چیزیں لے لیتا ہوں اور غصے میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک اور جو ہے صحابی تھے ان سے ملاقات ہوئی سلام دعا ہوئی ان کو چاہاں عمر غصے میں نظر آتے ہیں ہاں میں غصے میں ہوں کیا ہوا بس میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کا کام تمام کر دوں جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا تم ان کی بات کرتے ہو جو اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر اللہ عنہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے گھر کے لوگ اسلام قبول کریں چنانچہ انہوں نے رخ بدلا اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے ان کے بہنوئی تھی حضرت سعید رضی اللہ عنہ انہیں دروازہ کھولا عمر اللہ عنہ اندر داخل ہوئے غصے میں سے اپنے بہنوئی کو کہنے لگے کہ میں نے سنیا کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کا اگر اسلام سچ ہو تو پھر مسلمانوں نے کیا حرج ہے بس یہ سنتے ہی انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اپنی کمان سے حضرت عمر اللہ عنہ کی بہن بھی قریب تھی وہ آگے بڑھی اور اپنے خانون کو بچانے لگی تو حضرت عمر اللہ عنہ نے اپنی بہن کے زور کا تھپڑ لگایا تو وہ نیچے جا گی نہیں جب اٹھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے تکلیف بھی ہو رہی تھی رو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم میرے خانون کو کیوں مار رہے ہو عمر اللہ عنہ نے کہا کہ تم ماری جرت کیسے ہوئی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ بغیر میرے کہے عمر اللہ عنہ بہت غصے میں تھے تو عمر اللہ عنہ کے غصے کو دیکھ کر پھر بہن نے آگے سے جواب دیا کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پھیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پھیا ہے تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے ان کا نام تھا فاطمہ وہ بھی عمر اللہ عنہ کی بہن تھی وہی خون تھا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ جس جواب کو سن کر عمر اللہ عنہ کے کیفیت ہی بدل گئی کہنا کہ اچھا مجھے بتاؤ تم لوگ ابھی کیا سن رہے تھے پڑھ رہے تھے مجھے آواز آ رہی تھی تو ایک صحابی تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے گھر میں ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور عمر اللہ عنہ جب آئے تو وہ چھپ گئے تھے تو جب عمر اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ اللہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے تو بہن نے کہا عمر تم مشرق ہے نافاق ہے تم اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ اللہ کا کلام ہے پاک بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے تم غسل کرنے کے بعد ہاتھ لگا سکتے ہو تو عمر اللہ عنہ نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیات لائی گئیں عمر اللہ عنہ نے تو پڑھنا چرو کیا وہ سورہ تاہا کی اتدائی آیات تھیں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے تو عمر اللہ عنہ کے دل میں ایمان کا نور آ گیا وہ کہنے لگے اچھا مجھے تم اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو تو خبار اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل کے آگے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے بارے میں اللہ عنہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہیں ایمان کے لئے قبول فرما لیا چنانچہ عمر اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر دارِ ارکم پہنچے دارِ ارکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے دروازہ کھٹکٹایا گیا ایک صحابہ نے اندر سے دیکھا سراخ میں سے تو انہوں نے دیکھا کہ عمر لانو کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو عمر لانو سے تو سب لوگ ڈرتے تھے وہ حیران ہو کر بتانے لگے کہ دروازے پر عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو حمدر لانو کہنے لگے فکر کی بات نہیں ہے دروازہ کھول دو اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا انہاں اللہ قبول کریں گے اور اگر کوئی اور ارادہ لیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھنوں گا کیونکہ عمر لانو بھی بہت بہادر تھے اللہ کے عبید صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید شہدہ کا خطاب عطا فرمایا تو حضرت عمر لانو کے لئے دروازہ کھول دیا گیا حضرت عمر لانو گھر میں داخل ہوئے لیکن ان کے انداز بدلے ہوئے تھے وہ پہلے والی سختی وہ جو طبیعت کے اندر ایک روب تھا اور سختی تھی وہ نہیں تھی اب آج ہی تھی طبیعت کے اندر چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام نے ان کو یہاں انسان کے جہاں کرتہ اور شلوار ملتے ہیں کرتہ اور تہبن ملتے ہیں بمجامِ قمی سے ہی اس جگہ سے ان کو پکڑ کے فرمایا تو کب تک کلمہ نہیں پڑے گا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی دعا تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر لانو نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے جب انہوں نے کلمہ پڑھا صحابہ کو اتنی خوش ہوئی کہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس نعرے کی آواز مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی سنی باہر کے یعنی یہ آواز گھر سے باہر تک گئی گلی تک گئی لوگوں نے سنا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا ہے خیر عمر لانو مسلمان ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر لانو نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کی عبیف صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب نماز نہیں پڑھنی فرمایا پڑھنی ہے تو اے اللہ کی عبیف صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں گھر میں کیوں نماز پڑھیں ہم چلتے ہیں اور چل کے مسجد کے اندر حرم کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکیں وہ گھر میں چھپ کر پڑھ لیا کرتے تھے لیکن عمر لانو تو نیڈر تھے بہادر تھے کسی سے نہیں درتے تھے وہ کہنے لگے اب چھپنے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ نبیر اصلاح السلام کو لے کر وہ حرم شریف میں آئے دو لائیں بنی ہوئی تھی ایک لائیں کے آگے حضرت عمر لانو تھے ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور دوسری لائیں کے آگے سید وشدہ امیر حمدر لانو تھے اور ان کے پیچھے بھی جم صاحبہ تھے اس طرح دونوں طرف سے جہانے دو لائیںیں تھی اور نبیر اصلاح ان کے ساتھ تھے اور نبیر اصلاح مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں عمر لانو نے اعلان کیا جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتین کروائے وہ آئے میرے ساتھ لڑنے کے لئے میں تیار ہوں مگر لوگ عمر لانو کو جانتے تھے اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت سے واقع تھے کسی میں حمد نہ ہوئی کہ عمر لانو کے سامنے آئے حضرت عمر لانو کی موجودگی میں نبیر اصلاح نے مسجد حرام میں بیت اللہ میں آپ سمجھیں کہ نماز ادا فرمائی اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا اس فرق کی وجہ سے ان کا لقب فاروق پڑ گیا وہ عمر فاروق کہلائے وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو قوت عطا فرما دی تھی چنانچہ ان کے زندگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسجد لانو کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے عمر لانو کی پوری زندگی کا نقشہ سمیت کر رکھ دیا گیا وہ فرمایا کرتے تھے اِنَّا اسلام عمر کان فتحن کہ عمر لانو کا اسلام قبل کرنا اسلام کی فتح تھی وَإِنَّا حِجْرَتُ حُقَانَتْ نَصْرًا اور ان کا حجرت کرنا مکہ سے مدینہ یہ اسلام کی مدد تھی وَإِنَّا عمارتُ حُقَانَ رَحْمَتًا اور ان کا عمیر المومنین بننا خلیفہ بننا امت کے لیے یہ رحمت تھی نبی علیہ السلام نے ایک مدعہ خواب دیکھا کہ ایک کنوہ ہے اور اس کنوہ سے میں ڈول پانی کے کھینچ رہا ہوں اور آگے دھمین کو سہراب کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ میں جب ڈول کھینچ کھینچ کے تھک گیا تو ابو بکر نے مجھ سے ڈول لے لیا پھر اس نے بھی چند ڈول کھینچے مگر وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا اور اس کو کھینچنے میں مشقت پیش آ رہی تھی فرماتے ہیں کہ پھر اس سے عمر نے ڈول لے لیا اور عمر نے ڈول کو اتنا اچھا کھینچا اور اتنا تیز پانی نکالا کہ زمین کو جلتھل کر دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس خواب کا یہ وفو میں کہ دین کا کام میں نے بھی کیا ہے میرے بعد ابو بکر کرے گا مگر ابو بکر کے دور خلافت میں دینِ اسلام ذرہ کم پھیلے گا کیونکہ اندر کے فتنوں کو جو ہے وہ ڈرکنا ہوگا تو ابو بکر صدیق علامہ کو یہ کام زیادہ کرنا پڑے گا جیسے ابو بکر صدیق جو خلیفہ بنے تو کچھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے بعض معنینِ زکاة تھے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا اور کچھ نئے جو ہے وہ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا مسلمہ کا ذاو جیسے تو ان کے ساتھ لڑنا پڑ گیا تو بکر صدیق علامہ کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اندر مصروف لینا پڑا لیکن جب حضرت عمر علامہ خلیفہ بنے اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط جو ہے وہ قوت عطا فرمائی تھی انہوں نے اسلام کو پھیلانے پہ زور دیا اور ان کی وجہ سے اللہ نے کیسر اور کسرہ کے تاج تقس جو تھے وہ عمر علامہ کے قدموں میں لاکہ ڈال دیئے حتیٰ کہ انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا ان کے امیر کے امیر لشکر سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اچھرا موچھرا میں سے ہیں نبی اسلام نے ان کو امین حاضح الامہ فرمایا کہ میری ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے ان کو عمر علامہ نے اپنی فوج کا امیر بنایا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو یہودی اندر سمٹ گئے کچھ دنوں کے بعد یہودیوں نے پیغام بیجا آپ ہمارے ساتھ لڑائی مت کریں ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں کہ کون بیت المقدس کا فاتح بنے گا تم اپنے خلیفہ کو بلاو ہم ان نشانیوں کو دیکھیں گے اگر نشانیاں ہوئیں تو ہم خود اپنی چابی بیت المقدس کی ان کے حوالے کر دیں گے اور اگر نشانیاں ان کے اندر نہ ہوئیں تو ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے تم ہم سے کبھی بھی یہ چابیہ نہیں لے سکتے تو ابو بیدہ ابن جرال لانو نے حضرت عمر لانو کو خط لکھا اے امیر المومنین آپ اگر تشریف لائے تو زیادہ بہتر ہے کہ لڑائی کی بجائے سلو سے مسئلہ حل ہو جائے گا حضرت عمر لانو جانا چاہتے تھے حضرت علی لانو سے مشورہ کیا حضرت علی لانو نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور آپ سفر کریں گے اور معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے آپ دیکھ لیں جانا چاہے تو جائے اور رکنا چاہے تو رک جائے ہمیں آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے حضرت علی لانو جانتے تھے کہ عمر لانو جیسا شخص اور کوئی موجود نہیں ہے امت کو سنبھالنے والا اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا بنے گا اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ مرکز میں رہیں اور یہاں رہ کر کام کریں صبر نہ کریں مگر عمر لانو نے ارادہ کر لیا جانے کا چنانچہ عمر لانو چلے تو اس وقت ان کے کپڑے کے اوپر بارہ پیون لگے ہوئے تھے وقت کے خلیفہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے تو بارہ پیون لگے ہوئے تھے اور ایک پیون جیسا چمرے کا بھی تھا اور ان کے بعد ایک اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور سی تھی انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور چلنے لگے صحابہ نے انت کیا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت تو اسلام کو اللہ نے فتوحات عطا فرمائی ہیں اور ان فتوحات کی وجہ سے بیت المال کے اندر بہت کچھ ہے غربت کا وقت نہیں ہے آپ اسلام کی نمائندگی کریں گے تو آپ بہتر ہے کہ اچھا لباس پہن کر جائیں کافروں کے دل پر روب پڑے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالی نے دنیا کی یہ سب نعمتیں عطا فرما دی ہیں اور جو تاثر ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں اور غریب ہیں یہ ختم ہونا چاہیے چنانچہ حضرت عمر اللہ نے وہ کپڑے پہن تو لیے ان کے لیے پھر ایک ابلک گھوڑا مگایا گیا جب حضرت عمر اللہ نے اس ابلک گھوڑے پر بیٹھے تو تھوڑی لیکے بعد پھر نیچے اتر گئے غلام نے پوچھا امیر المنین نیچے کے اترے فرمایا کہ میرے دل کی قیفیت بدل گئی اور میرے دل نے مجھے کہا کہ نہیں مجھے اپنی اونٹنی پر سفر کرنا چاہیے اور وہی کپڑے پہنے چاہیے جو میرے ذاتی ہیں چنانچہ حضرت عمر اللہ نے اپنے کپڑے بدل لیے اور انہی کپڑوں کے ساتھ جو آپ کے تھے اونٹنی کے اوپر سفر کیا اور اپنے غلام کے ساتھ تیہ کیا کہ ایک میل میں اونٹنی پر سوار ہوں گا آپ پیدل چلیں گے اور دوسری مرتبہ آپ سوار ہونا اور میں پیدل چلوں گا اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں آپ اونٹنی پر بیٹھیں میں چلتا رہوں گا پیدل فرمایا اگر کہ تم غلام ہو لیکن انسان تو ہو جیسے میں تھکوں گا مجھے مشکت پہنچے گی ایسے تمہیں بھی مشکت پہنچے گی اور تم بھی تھک ہوگے لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ میں اونٹ پر سفر کروں اور تم چلتے رہو ایک ایک منزل کا حساب کر لیتے ہیں غلام اس کے اوپر تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ کی شام دیکھیں سفر کٹتا رہا کٹتا رہا این جب آخری ایک میل تھا جہاں پہ یہودیوں کے راہب اور بڑے بڑے جو پاد جو تھے وہ ربائی وہ موجود تھے تو وہ ایک میل کا سفر غلام کے اونٹنی پر بیٹھنے کا تھا اور حضرت عمر اللہ عنہ کے پیدل چلنے کا تھا تو عمر اللہ عنہ نے اونٹنی کی رسی کو پکڑ لیا اور اونٹنی کو جو مہار تھی وہ بھی چمڑے کی نہیں تھی بلکہ عام جیسے چھال ہوتی ہے نا خجور کی اس کی بنیوی رسی تھی جو بہت معمولی سمجھی جاتی ہے تو عمر اللہ عنہ نے وہ مہار پکڑ لی اور پیدل چلنا شروع کر دیا اور اونٹنی پر اوپر غلام بیٹھا ہوا تھا اس سال میں جب وہاں پہنچے تو یہودیوں کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتاب تورات کو نکالا اور عمر اللہ عنہ کی نشانیاں اس میں دیکھیں تو اس میں ہوبہو یہی نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ عمر اللہ عنہ کے کپڑے کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں گے اور ان کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا اور وہ خود اونٹنی کی مہار پکڑ کے پیدل چل کے آ رہے ہوں گے جب انہوں نے تمام نشانیاں عمر اللہ عنہ کے اندر دیکھ لیں تو بغیر لڑائی کے انہوں نے چابیاں حوالے کر دیں اور حضرت عمر اللہ عنہ بیت المقدس کے فاتح بن گئے زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر اللہ عنہ ایک مرتبہ شام گئے اب وہاں کوئی ایسا سلسلہ بنا کہ آپ کافلے سے جدا ہو گئے کافلے سے جدا ہونے کے بعد آپ نے کافلے کو بڑا دھونڈا مگر کافلہ نہیں ملا تو آپ تھکھ ہار کر ایک مکان کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھ گئے آپ اس مکان کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑا یہودی آیا اور اس نے آ کے پوچھا نوجوان تم کون ہو تو بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور قریش خاندان میں سے ہوں اس نے پوچھا نام کیا ہے فرمایا میرا نام عمر ہے والد کا نام کیا ہے اس نے کا خطاب ہے اس نے پھر ان کے چہرے کو دیکھا غور سے دیکھا تو عمر اللہ نے فرمایا تم مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہو اس بڑے نے ایک کاغذ آگے کیا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس علاقے کے بادشاہ بنوں گے مجھے لکھ کے دو کہ تم مجھے ٹیکس ماف کر دو گے حضرت عمر اللہ نے حیران ہوئے وہ کہہ لے کہ دیکھو بھئی میں مکہ کا بادشاہ نہیں ہوں اور میری ایسی حیثیت بھی نہیں کہ میں عرب کا بادشاہ بنوں اور یہ شام تو دوسرا ملک ہے یہاں کا بادشاہ میں کیسے بن سکوں گا اس نے کہا جی بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے اس بات کو آپ چھوڑ دیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اگر آپ بنیں گے تو مجھے ٹیکس کی چھوٹ پر دسخط کر کے دے رہے ہیں تو عمر اللہ نے تحریر لکھ کر دسخط کر کے دے دیئے کہ اس بننے کو ٹیکس ماف کر دیا جائے گا اللہ کی شام دیکھیں کہ جب بیتر مقدر فتح ہوا تو اس کے غیرد کا وہ علاقہ جس میں عمر اللہ نے خط لکھا تھا وہ بھی فتح ہو چکا تھا تو عمر اللہ جب وہاں آئے تو اس لقت میں بوڑا آیا اور اس کے پاس ایک گچھڑی تھی اور اس گچھڑی کے اندر اس نے ایک چادر کے کونے میں وہ رکہ لکھا ہوا تھا اس نے وہ رکہ لکھا لکھا کر زمدانوں کو دیا اور کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے دسخط ہیں آپ نے فرمایا تھا مجھے ٹیکس ماف ہوگا اب آپ میرے ٹیکس کو ماف کر دیں عمر اللہ کی آنکھوں میں سے آنس ہوا گئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ مجھے اس وقت جو ہے دنیا میں یہ شاہیت آ فرمائیں گے یہ اسلام کا اسلام کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس کے صدقے مجھ جیسے بندے کو وقت کا امیر الممنین بنا لیا ایک مرتبہ عمر اللہ مدینہ سے مکہ مقرمہ آئے تو مکہ مقرمہ کے ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے دوپہر کا وقت تھا اور آپ کے ساتھ بہت ساری فوج تھی ایک جگہ آپ جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے فوج بھی کھڑی ہو گئی اب گرمی کی شدت ہے اور سب دھوٹ میں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تو جو قریب لوگ تھے انہوں نے کہا امیر الممنین آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پورا لشکر دھوٹ کے اوپر کھڑا ہے اور لوگوں کو پسینے کی وجہ سے دکت ہو رہی ہے تنگی ہو رہی ہے آپ چلیں تاکہ لشکر چل پڑے آپ بتائیں آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں امیر اللہ نے بتایا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں میں زمانہ جاہلیت میں جب نوجوان تھا تو اونٹ چلانے کے لیے اس وادی میں آیا کرتا اور مجھے اونٹ چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا میرے اونٹ خالی پیٹ گھر واپس جاتے تو میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا مجھے مارتا تھا مجھ سے نراز ہوتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا تجھے اونٹ بھی چلانے نہیں آتے میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر الممنین بنا دیا ہے عمر لانو کو اللہ تعالی نے ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا حکم ہوا پانی زمین ہر چیز کے اوپر چلتا تھا اس کو کہتے ہیں مقام تسخیر تو عمر لانو کو اللہ تعالی نے مقام تسخیر عطا فرمایا تھا حدیث پاک میں ہے کہ مدیسہ طیبہ میں کھڑے تھے زمین میں زلدلہ آیا ہلنے لگی تو عمر لانو نے زمین کے اوپر پاؤں مارا اور کہا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا پاؤں مارنے سے زمین رک گئی زلدلہ ختم ہو گیا یعنی زمین نے بھی ان کی بات کو مان لیا پھر ایک مرتبہ عمر لانو جمعہ کا خطبہ دے رہتے خطبہ کے دورانوں نے فرمایا یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پاؤڑ کی طرف دھیان رکھنا ساریہ ایک صحابی تھے وہ اسلامی لشکر کے اندر گئے ہوئے تھے اور اپنے یعنی گروپ کے امیر تھے وہ سینٹروں میں مدینہ سے دور تھے اللہ کی شان کہ ان کو یہ آواز سنائی دی عمر لانو کی آواز پہنچی کہ پہاڑ کی طرف کا دھیان رکھنا وہ جس لشکر سے دشمن سے لڑنا چاہتے تھے اصل میں وہ پہاڑ کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا ان کو نقصان پچھانا چاہتا تھا جب عمر لانو کی انہیں آواز سنی تو انہوں نے پہاڑ کی طرف دھیان کیا اور ان کو لشکر آتا نظر آیا تو وہ ان کے نقصان سے بچ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح آتا فرمائی تو عمر لانو کا یہ پیغام ہوا نے سینکھ میں مل دور تک پہچا دیا ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی زمین بھی کو مانتی تھی پانی بھی کو مانتے تھے چنانچہ عمر بن آسلان نے جب مصر کو فتح کیا تو مصر میں ایک دریاء ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں جہاں نیل میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا ایک ایسا وقت آتا تھا اور دوبارہ چلنے کے لیے مقامی لوگ ایک نوجوان لڑکی کو پانی کے اندر ڈالتے تھے اور نظر پوری کرتے تھے اور پھر دوبارہ پانی چلتا تھا اب جب پانی چلنے کا وقت آیا تو لوگوں نے عمر بن آسلان سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں اب ہم کیا کریں عمر بن آسلان نے حضرت عمر اللہ کو خط لکھا امیر الممنین یہاں پر یہ ایک رسم ہے کہ یہ ایک لڑکی کو پانی میں ڈالتے ہیں اور تب پانی چلتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم ان رسوم پر عمل نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں عمر اللہ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا خط لکھا دریائے نیل کے نام اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تو نہ چل اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر الممنین عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر اور ساتھ پیغام دیا کہ میرے خط کو دریائے نیل کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے جب وہ رکھا پانی کے اندر ڈالا گیا دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہوا اس وقت سے چل رہا ہے اس کے بعد آج تک دریائے نیل کا پانی ختم نہیں ہوا تو عمر اللہ کا حکم ہوا نے مانا پانی نے مانا زمین نے مانا آگ نے مانا ایک مرتبہ ایک آگ پہاڑ کی غار سے نکلی اور مدینہ طیبہ تجھے بڑھنے لگ گئی قریب تھا کہ وہ شہر کے اندر تک پھیل جاتی حضرت عمر اللہ نے تمیم داری نانوں کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر اس آگ کو واپس کسی جگہ کر دیں جہاں سے نکلی تھی انہوں نے دو رکھت نفل پڑے اللہ سے دعا مانگی اور آگ کے قریب پہنچے تو جو اپنا کرتا اپنا رمال تھا وہ انہوں نے اپنی چادر کو آگ میں پکڑا اور آگ کو اس طرح مار رہے تھے جیسے اسی جانور کو چھانٹے سے مارتے ہیں ان کے چھانٹے کے مارنے سے آگ سمٹنا شروع ہی جہاں سے نکلی تھی وہی پر واپس چلی گئی تو عمر لانو کا حکم آگ پہ چلا پانی پہ چلا زمین پہ چلا ہوا پہ چلا اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا تھا ان کی زندگی کے اندر احتیاط بہت تھی چنانچہ رات کا وقت تھا ان کو ملنے کے لئے عزت علیہ نے آئے انہوں نے پوچھے علی کوئی کام ہے سرکاری یا ذاتی مشرے کے لئے آئے ہو تو عزت علیہ نے فرمایا کہ نہیں میں ویسے ہی آپ سے ملنے کے لئے آگئے ہوں کرٹس ہی کول آئیے حضرت علیہ نے ان کو بٹھایا اور جو چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کے بجھا دیا اب حضرت علیہ نے بڑے حیران ہوئے عمر مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں چراغ بجھاتے تو نہیں ہیں آپ نے بجھایا کیوں عمر علیہ نے جواب دیا بھائی علیہ آپ نے بلکہ ٹھیک کہا ہے مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے آپ ذاتی ملاقات کے لئے آئے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا ہم ذاتی ملاقات کرتے رہے ہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے اس لئے میں نے چراغ بجھا دیا ہم نے ذاتی باتیں کر رہی ہیں ہمیں بیت المال کے پیسے کو استعمال کرنے کی اب اجازت نہیں ہے اتنا احتیاط فرمایا کرتے تھے بیت المال کے ماموں میں ایک مرتبہ بہت سارا غریمت کا مال آیا اور اس میں بہت سارا عیتر تھا خوشبوی تھی جس کو تقسیم کرنا تھا تو عمر اللہ انہوں کے بیوی نے کہا کہ امیر المعنین اس کو میں تقسیم کر دیتی ہوں عورتوں میں فرمایا کہ نہیں تم نہ کرو کوئی اور عورت کرے تو بیوی نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے یہ کام میں بھی تو کر سکتی ہوں میں بلکل برابر برابر تقسیم کروں گی سب عورتوں میں وہ انہوں نے کہا تم برابر برابر تو تقسیم کر ہوگی لیکن تقسیم کے وقت جو خوشبوی تم خود سنگے ہوگی میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی بیت المال سے یہ خوشبو بغیر وجہ کہ ہوں گے اتنی احتیاط تھی بیت المال کے معاملے میں اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں ایسی برکتیں عطا فرمائی تھی ان کے ہاتھ پہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور وہ اسلام کے پھیلانے والے بن گئے حضرت عمر علیہ انہوں کو ہر وقت اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر رہتا تھا یہ ان کی خصوصیت تھی چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا اور اس آدمی کی ڈیوٹی کے تمہیں رساتھ رہنا اور موقع ڈھونڈھونڈ کے موت کا تذکرہ کرتے رہنا تاکہ ہمیں موت یاد رہے تو وہ آدمی ساتھ ہوتا تھا اور بات سید کو دران کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال کے وہ موت کا تذکرہ چھیڑ دیتا تھا ایک دن عمر علیہ انہوں نے اس کو فارق کر دیا اور کہا کہ اب آپ کسی دوسری ڈیوٹی کو سنبھال لیں اس نے پوچھا امیر الممین کیا اب موت کے تذکرے کے ضرورت نہیں ہے تو عمر علیہ انہوں نے اپنی داری کی طرف شارہ کیا جس کے اندر چند وال سفید آ گئے تھے فرمایا اب یہ میرے سفید وال مجھے قبر کی یاد دلانے کے لئے کافی ہیں اتنا روتے تھے کہ ان کے رکفار کے اوپر رونے کے جیسے پانی کی لکیلوں کے نشان بن گئے تھے اتنا روتے تھے یہ جو ان کا خوف تھا اس کے وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا تھا ایک مرتبہ وہ نے حضیفہ لانا کو بلوایا اور فرمایا حضیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے اور یہ بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ منافقین کے نام کسی اور کو نہ بتانا حضیفہ میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا صرف اتنا بتا دے کہ کہیں عمر کا نام کن میں شامل نہیں ہے آپ اندازہ رگائیے اتنا تقویٰ تھا اتنی نیکی تھی اتنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت تھی اور پھر در اتنا تھا کہ منافق ہونے کا شبہ ہوتا تھا حضیفہ مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام تو شامل نہیں ہے تو حضیفہ نے بتا دیا کہ نہیں آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگتے تھے اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے باطن کو اللہ نیک بنا رہے اللہ مجھل سریرتی خیرم من علانیتی میرے من کو میرے تن سے زیادہ بہتر کر دے اور میرے من کو اللہ نیکی تقویٰ بنا رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زدگی عطا فرمائی تھی ایک مرتبہ سفر میں تھے تو رات کو کھلی جگہ کے اوپر سو گئے تحجد کے وقت آن کھلی تو امر لانو نے آسمان کے اوپر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا چودنی کا چاند چمک رہا تھا جب امر لانو کی نظر آسمان کے چاند پر پڑی تو ان کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا نبی اسلام کی یاد دل میں آ گئی انہوں نے دعا مانگی اللہم اردخنی شہادتاً فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک ایلا مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت اطاع فرما اور ان کے شہر میں میری قبر بنا دیجئے اپنے راستے میں شہادت اطاع فرما اور محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دیجئے اللہ تعالی نے امر لانو کی دعا کو قبول کر لیا چنانچہ ایک مرتبہ امر لانو فجر کی نماز پڑھانا چاہتے تھے ایک دشمن جو تھا وہ قریب تھا کہیں اس نے امر لانو کو چاکو کے وار کیے خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اس نے امر لانو کے اوپر چاکو کے وار کیے تو آپ دخنی ہو گئے اور گر پڑے جب گر پڑے تو صحابے کرام نے نماز نہیں چھوڑی ایک اور صحابی آگے بڑے اور انہوں نے نماز کی امامت کروائی کیونکہ امر لانو امامت کروا رہے تھے انہوں نے نماز کو کنٹینیو رکھا اور مختصر نماز پڑھا کے پھر نماز کے بعد امر لانو کو اٹھینڈ کیا اس لیے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی امام امامت کروانے لگے تو جو علماء ہوں ان کو امام کے فوراں پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر امام کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے ہارٹ ٹیک ہو کوئی اور معاملہ ہو تو پیچھے والا بندہ مسلمانوں کی نماز کی قیادت کر سکے اور ان کی عبادت پوری ہو جائے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں نماز کا کیا مرتبہ ہے کہ امر لانو جیسی شخصیت پر حملہ ہوا وہ زخمی پڑے ہیں اور ان کا خون بہر آئے مگر مسلمان پہلے نماز مکمل کرتے ہیں بعد میں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں خیر ایک دو دن گزے تو پھر اسی زخم کے وجہ سے امر لانو کی شہادت ہو گئی اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا ان کا نام تھا عبداللہ عبداللہ ابن عمر لانو اور بلا کر کہا کہ عبداللہ جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا کفنا دینا اور جلدی مجھے قبر میں اتار دینا ان کا بہت اچھا پھر تھوڑی در کے بعد پھر یہی کہا جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا کفنا دینا اور مجھے جلدی قبر کے اندر اتار دینا ان کا کہ اباجان ہم ایسے ہی کریں گے جب تیسری مرتبہ کا تو عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا اباجان ہم جلدی کریں گے کفن دفن میں مگر آپ بار بار کیوں ایسا کہہ رہے ہیں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بار بار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عمر اللہ نے عجیب جواب دیا عمر اللہ نے فرمایا بیٹا میں جلدی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندے سے نیچے اتار دینا عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے آپ اندازہ لگائیے ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہوگا یہ وہ حسین تھی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت پالی تھی اس کے باوجود ہی نظرتے تھے اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر مجھ سے ناراض ہیں تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندوں سے اتار دینا اور عمر کے انجام کو تو اللہ ہی بیستہ جانتا ہے چنانچہ عمر اللہ کے بارے میں چند اشار ہیں زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے پیمبر خدا سے عمر مانگتے تھے زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے پیمبر خدا سے عمر مانگتے تھے پہاڑوں پہ بھی خوف تاری ہو جس کا زمین پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے کرے ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ وہ سہرہ میں ایسا شجر مانگتے تھے جو دنیا میں سارے سروں پر ہبھاری وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے جو فردوس میں سب سے ہو خوبصورت عمر کے لیے ایسا گھر مانگتے تھے جدا ہونا منزل سے پہلے جو ایسا جدا ہونا منزل سے پہلے جو ایسا وہ اپنے لیے ہم سفر مانگتے تھے نبی ایسلام نے اپنے لیے ایسا ہم سفر مانگا کہ جو ان سے زندگی میں کبھی جدا نہ ہو عضرت عمرانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کبھی جدا نہیں ہوئے یہ بارے میں شاعر کہتا ہے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچہ ہی سر بھیجنا پڑا آئی صداے کفر کسی سمت سے اگر آئی صداے کفر کسی سمت سے اگر اس شخص کو اکیلہ ادھر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولات سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا نبیر احسام کی حفاظت کے لیے اللہ نے حضرت عمرانہ جیسی شخصیت کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور جنت میں اللہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين